ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں موہِ مومن سے محبت کرتا ہے اس کے قدر کرتا ہے احترام کرتا ہے محبت اس نے ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم جو لوگ صحابہ اکرام کے بعد آئے ہم نے دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو ہم کیونکہ رضا اللہ عنہم یہ دیت شفقت اللہ تعالی کی کیونکہ وہ شفقت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ہم پر رحم کیا اللہ تعالی نے ہمیں توفیق لیے رضا اللہ عنہم دعا کرتے ہیں ان کے لئے ہمارے نام اعمال میں دعا لکھی جاتی ہے صحابہ اکرام کے لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین جاؤ من بعدہم جو لوگ ان کے بعد میں آئے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اے ہمارے رب اغفر لنا ہماری مغفرت فرمائے ہم کو نحگار ہیں ہماری مغفرت فرمائے جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کر گئے ایمان کی طرف اور مومن بنے کون ہیں صحابہ رضا عنہم وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَدُوا وَهَمَارَ دِلِمَا كُوِي غِلْ كُوِي قِينَةً كُوِي نَفْرَتْ كُوِي بُغْض نا پیدا کرنا ان کے لئے جو لوگ ایمان لے کے آئے رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اِحْمَارِ رَبْ بِشَكْتُ رَعُوف ہے شفقت کرنے والا ہے رحیم ہے رحم کرنے والا ہے سورة الحشر آیت ممبر دس رافضی بھی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس زبان سے پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس دل سے وہ سمجھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں جو لوگ صبح شام سیدہ و بقر صدیق رسول عمر فرغل عنہ والا صحابت اجمعین پر لانت بھیجتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کیا موزی کھائیں گے اپنے رب کو قائمت کے دن یہ آیت پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ کتنہ شرف ہے ہمارے لئے کہ ہم کہتے ہیں اخواننا وَلِإِخْوَانِنَا کتنا شرف ہے ہمارے لئے صحابہ ہمارے بھائی ہماری حیثیت ہی کیا ہے رب دل جلال کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے لئے دعا مالو لیکن انداز دیکھیں ہمیں حکم نہیں دیا ہمارے زبان ہی جاری کر دیا جب بھی میں آیت پڑھتے ہیں ہمارے نام اعمال میں دعا لکھ دی جاتی ہے ایک تو قرآن کی تلاوت سواب الگ اور یہ دعا الگ لکھ جاتی ہے بشرت ہے کہ ہمیں سمیت سے پڑھیں کہ ہم صحابہ اقرام کے دعا کر رہے ہیں رابزم کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھائی دعا کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں قرآن مجیب میں رب نغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَ غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا اس کے کیا جواب دیں گے ہمارے دل کو پاک کر دے صاف کر دے کیونکہ دل تو کالک سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ دل صاف کیوں نہیں ہوتے انہوں نے کب اللہ سے دعا کے کہ ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے صرف زبان قرآن کو زبان سے پڑھتے ہیں تقیہ کی وجہ سے تقیہ کرتے ہیں نا وہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو تمہارا ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں اصول کافی میں ہے جو کی معتبر ترین کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید آپ لوگ پڑھ دیں یہ مصحف حفظہ ہے یہ نہیں مانتے ہم جو اصل قرآن تھا وہ مصحف فاطمہ ہے اور وہ امام مہدی کے پاس ہے وہ امام مہدی کہاں ہے پانچ سال کے عمرے چھوڑے سی غار میں بھوز گئے آج تک نہیں نکلے وہ قرآن اس کے پاس ہے جب ہر غور دیکھیں غور کریں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن وہ قرآن جو ہے اس قرآن سے تین گلہ زیادہ بڑا ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن سے نہیں ملتا عربی میں ہوتا ہے ایک حرف تو مل جاتا نا کس زبان میں ہے وہ سے نبی اکرم سلسلہ عربی تھے کے نہیں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا کے نہیں وہ کس زبان میں نازل ہوا جو ایک حرف بھی اس قرآن مجید ہے اگر ایک آیت کہتے ہیں تو تب بھی کوئی ہم سوچتے بھئی پتہ نہیں وہ کیسا قرآن ہے دوسرے میں کوئی نسخہ ہوگا پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں لوگ جوڑ کے سے جاری کر دیا آج میں ان کی کتاب کھول کے دیکھیں ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حلم دیکھیں ان کو عافیت دیتا ہے تندرستی دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے